تقدیر کے لکھے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا راستہ فقط آجزی اور انکساری ہے اللہ والوں کی باتیں سکونِ قل بتا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کے باتیں دل میں انتشار اور بے اعتمنانی پیدا کرتی ہیں اپنا غرور اتار دو اور آجزانہ لباس پہن لو تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر حضرت یحییٰ بن ابو کسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوغل خور ایک لمحے میں جتنا فساد مچا دیتا ہے جادوگار اتنا فساد ایک مہینے میں نہیں کر سکتا ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے اے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیئے یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں رشتے نبھائی جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے بہت کچھ درگزر کر کے ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے اور آج برے لگنے والے کل تجھے اچھے لگیں گے تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں برداشت کے کانہ سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناغوار ہو غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو دوست کا حدیعہ چاہے حکیر ہو نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا ایک پھار کھانے والا بھیڑیا ہے اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو پیچھے مڑ کے مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے تم اگر ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے اے انسان ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لیے بدی کا بیج نہ بھو کیونکہ وہ ضرور اگے گا خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اور لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے اندھیروں سے باغو مت بلکہ ان کو تلاش کرو اکیلا مت سمجھو خود کو پوری کائنات تمہارے اندر موجود ہے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں قرآن کو مٹانے والے ہر دور میں آئے مٹ گئے فنا ہو گئے دفن ہو گئے قرآن چمکتا رہا چمکتا ہے اور انشاءاللہ چمکتا رہے گا ہم کسی کے دل میں جانگ نہیں سکتے اور نہ یہ جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویہ جلد ہی یہ حساس جلا دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی